اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افتاب شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین گروپ یوٹیوب چینل آج جس ویڈیو میں ہم سلطنت دیلی کے آخری حکمران خاندان لوتی ڈائن ایفٹی کے بارے میں بات کریں گے سید خاندان کے آخری حکمران علاودین عالمشاہ انتظامی لحاظ سے بہت کمزور تھے بلو لودی نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیلی کو فتح کر لیا دیلی فتح کرنے کے بعد بلو لودی نے لودی ڈائن ایفٹی کو تشکیل دیا بہلو لودی لودی ڈائن ایفٹی کا بانی تھا یہ پہلی اغوان ڈائن ایفٹی تھی اس سے پہلے جو چار ڈائن ایفٹیز گزری ہیں وہ چاروں ترک تھیں بہلو لودی لودی ڈائن ایفٹی کا پہلا حکمران تھا اس نے انیس اپریل چودہ سو اکاون سے بارہ جولائی چودہ سو نواسی تک حکومت کی اس کی حکومت کا دورانیاں 38 سال دو ماہ اور 23 دن تھا بلو لودی بہت عاجز حکمران تھا یہ کبھی تخت پر نہیں بیٹھتا تھا بلکہ عام لوگوں کے ساتھ نیچے بیٹھتا تھا اس نے اپنی حکومت کو بہت وسیع کیا اس نے جونپور، اتر پردیش اور بہت سے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کی بلو لودی کے بعد ان کے دوسرے بیٹے سکندر لودی کا دور آتا ہے یہ لودی ڈائن ایفٹی کے سب سے قابل اور اچھے حکمران تھے سکندر لودی نے خود کو سکندر شاہ کا ٹائٹل دیا اس نے بیہار تک اپنی حکومت میں توسیع کی سکندر لودی نے ایگری کلچر سیکٹر کو بہت ڈیویلپ کیا کیونکہ سلطنت کا زیادہ تار ٹیکس کسانوں سے آتا تھا اس لئے اس نے اس کو ترقی دی سکندر لودی نے مسجد کو اپنا سنٹر بنایا جہاں پر وہ حکومتی امور کو دیکھتے تھے اس نے لوگوں کی تعلیم پر کافی دیان دیا اس نے بہت سی مساجد تعمیر کروائیں اور ہر مسجد میں ایک استاد کو تائینات کیا سکندر لودی نے سترہ جولائی چودہ سو نواسی سے اکیس نومبر پندرہ سو سترہ تک حکومت کی پندرہ سو سترہ میں اس کا انتقال ہو گیا اور یوں اس کی حکومت کا دورانیاں اٹھائیس سال چار ماہ اور چار دن تھا سکندر لودی نے آگرہ شہر کی بنیاد رکھی تھی سکندر کے بعد ابراہیم لودی کا دور آتا ہے ابراہیم لودی بہت ہی مغرور قسم کے انسان تھے انہوں نے رئیس لوگوں کو مارنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے رئیس لوگ اس کے خلاف ہو گئے وہاں کے ایک جاگیردار دولت خان نے زہیر الدین بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی بابر اس وقت وغانستان میں تھے پھر بابر نے پندرہ سو چھبیس میں پہلی پانی پت جنگ میں ابراہیم لودی کو شکست دی اور دیلی کو فتح کر لیا اسے کے ساتھ ساتھ سلطنت دیلی ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی ابراہیم لودی بہت غصے والا تھا پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودی کی آرمی میں ایک لاکھ لوگ شامل تھے جبکہ زہیر الدین بابر کی آرمی صرف بارہ آزار لوگوں پر مشتمل تھی لیکن پھر بھی ابراہیم لودی کو عبرت ناق شکست کا سامنا کرنا پڑا ابراہیم لودی بھی پانی پت کی پہلی جنگ میں مارا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی پت کی تین جنگیں ہوئیں پہلی جنگ زہیر الدین بابر اور ابراہیم لودی کے درمیان ہوئی پانی پت کی دوسری جنگ ہیمو اور اکمر کے درمیان نومبر پندرہ سو چھپن کو ہی جبکہ پانی پت کی تیسری جنگ سترہ سو اکسٹھ میں احمد شاہ عبدالی اور مراٹھا کے درمیان ہوئی لودی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودی نے بائیس نومبر پندرہ سو سترہ سے اکیس ایپریل بارہ سو چھپیس تک حکومت کی ان کی حکومت کا دورانیا آٹھ سال اور پانچ ماہ بنتا ہے لودی خاندان کے بعد مغل امپائر نے پندرہ سو چھپیس سے اٹھارہ سو ستاون تک حکومت کی زہیر الدین بابر نے مغل امپائر کی بنیاد رکھی زہیر الدین بابر امیر تیمور خاندان کا چھٹا فرد تھا ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ نے سلا تینے دیلی کی پہلی چارڈ ڈائن ایفٹیز کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن اور اوپر آئی بٹن میں آ رہا ہے اس کو ضرور دیکھ لیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شہین گروپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے تب تک اللہ نگے بان معزیز ناظرین تاریخ میں ہمیشہ غلطی کی گنجائش ہوتی ہے ہم نے اپنی طرف سے ویڈیو کا مواد بہت ہی مصنت کتب اور پلیٹ فارم سے لیا ہے پوری سلطنت پر ایک ڈاکومنٹری بنانا کافی مشکل کام ہوتا ہے بہت سی چیزوں کو مدد نظر رکھنا پڑتا ہے یہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ کون سے پوائنٹ کو ویڈیو میں شامل کریں لہذا اگر آپ کو کوئی گلتی نظر آئے یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں جزاک اللہ خیرہ آپ کی دعاوں کو طلبگار آفتاب شہداد موسیقی